پاکستان اور پاکستان سے باہر بسنے والے تمام دوست حباب چھوٹے اور بڑوں کو ایک بھرپور السلام علیکم ایک بڑی دلچسپ اور بریکنگ خبر کے ساتھ اور وہ خبر یہ ہے کہ چینی مسالیتی کوشنوں کے نتیجے میں ایران اور سعودی عرب نے دو ہزار چھے سے اپنے معتل صفارتی تعلقات بحال کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اس عمر کا اظہار ایک صحیح فریقی مذاکراتی عمل کے بعد جاری ہونے والے مشترکہ اعلانیے میں کیا گیا ہے قبل اس کے کہ ہم اس تفصیل میں جائیں اس چینل کو آپ ضرور شیئر کریں دوستوں کے ساتھ اور انہیں اس کو سبسکرائب کرنے کی درخواست بھی ضرور کریں تو جناب بات ہو جائے کہ چین نے کیا کوشش کی سعودی عرب اور ایران کو قریب لانے میں تو بیجنگ میں تقریبا پانچ دن مذاکرات ہوئے اور اس مذاکراتی عمل میں چین نے جو کردار ادا کیا ہے وہ بلا شبہ ایک خود اعتماد قوم ہی ادا کر سکتی ہے اور ان مذاکرات کا اختتام اور اس کے بعد کا اعلانیہ این اس وقت ہوا جب صدر شی جن پنگ کو تیسری مرتبہ پانچ سال کے لیے بطور صدر منتخب کیا گیا ہے اس طرح چیمین ماؤسی تنگ کے بعد وہ چین کے مؤثر ترین باہثر ترین رہنما کے طور پر ابرے ہیں تین ہزار سے زائد ڈیلیگیٹس نے شی جن پنگ کو اپنا ووٹ دیا تازہ ترین اعلانیے کے مطابق ایران اور سعودی عرب اپنے اپنے سفارت خانے دو مہینے کے اندر اندر دوبارہ کھولیں گے دونوں ملکوں کے درمیان کوئی بائیس سالہ پرانا سیکیورٹی کوپریشن کا معایدہ اور اس کے ساتھ ساتھ انیس سو اٹھانوے کے کچھ سمجھوتے بھی بہال ہو جائیں گے یعنی ان پر باتچیت دوبارہ شروع ہوگی ان سمجھوتوں کا تعلق تجارت سرمہکاری ٹیکنالوجی میں تعاون سے متعلق ہے تو جناب یہ ایک بہت بڑی خبر تھی اور اس میں بنیادی کردار چینی صدر شی جن پنگ کی وہ سوچ ہے کہ تمام ہمسائیہ ممالک کے ساتھ برادرانہ اور اچھے ہمسائیوں جیسے تعلقات ہونے چاہیے اور دوسروں کے معاملات میں مداخلت نہیں کرنے چاہیے سیفری کی مذاکرات یعنی چین سعودی عرب اور ایران کے درمیان جو باتچیت چلی پانچ دن تک اس کے اختتام پر یہ بھی فیصلہ ہوا کہ ایران اور سعودی عرب ایک دوسرے کے اندرونی داخلی معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے سعودی عرب اور ایران کے تعلقات میں کشیدگی اس وقت آئی تھی جب دو ہزار چھے میں سعودی عرب کے مشرقی صوبے میں مظاہروں کا سلسلہ شروع ہوا تھا اس صوبے میں شیعہ آبادی کی اکثریت ہے اور ایران کو سمجھا جا رہا تھا کہ وہ ان مظاہرین کی پشت پناہی کر رہا ہے دونوں ملکوں کے درمیان اس کشیدگی میں اضافہ مزید اس وقت ہوا جب دو ہزار تیرہ کے بعد سے یمن میں ہوسی قبائل نے اقتدار سنبھالا اور اس کے بعد سے سعودی عرب کے مختلف علاقوں میں باقاعدہ حملے ہوتے رہے خاص طور پر تیل کی تنصیبات پہ ہوسی باغیوں نے حملے کیے اور سعودی عرب کی قیادت کا یہ خیال تھا کہ تمام تر کام یہ تمام تر حملے باقاعدہ ایران کی پشت پناہی کے ساتھ ہو رہے ہیں تو جناب اب جو تازہ ترین معاہدہ ہوا ہے اس سے یہ لگتا ہے کہ شاید وہ جو تلخ باق تھا ایران اور سعودی عرب کے تعلقات میں دوہزار چھے کے بعد سے جب سعودی عرب کے مشرقی صوبے میں جہاں پہ شیعہ مسلمانوں کی اکثریت ہے وہاں احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ شروع ہوا اس وقت سعودی حکام کو یہ شک تھا کہ یہ تمام مظاہرے تمام احتجاج ایران کی پشت پناہی سے ہو رہے ہیں اس کے بعد مسلسل حالات خراب ہوتے چلے گئے اور شیعہ جو رہنما تھے بکرل نمر ان کو پھانسی بھی دے دی گئی اور اس کے بعد سے تعلقات اس نہج کو پہنچے کہ دونوں ملکوں نے اپنے اپنے سفیروں کو واپس بلا لیا ایمبیسیاں بند ہو گئیں لیکن چند سالوں سے چینی قیادت مسلسل اس کوشش میں تھی کہ کس طریقے سے دونوں ملکوں کو قریب لائے جائے کیونکہ بنیادی طور پہ دو ہزار تیرہ کے بعد سے جب ہوسی باغیوں نے یمن میں کچھ علاقوں پر قبضہ کیا اور اس کے بعد سے مسلسل سعودی عرب کے خاص طور پہ تیل کی تنصیبات کو نشانہ بنایا تو اس وقت سے چینی کے عادت براہ راست اس تنازے میں ملوث ہوئی اس انداز میں کہ انہوں نے کوشش کی کہ دونوں ملکوں کو قریب لائے جائے اور گزشتہ پانچھے برسوں کے دوران ایک طرف چین نے دونوں ملکوں میں بڑی سرمیہ کاری کی ہے اس کے ساتھ ساتھ دونوں ملکوں کے درمیان مذاکرات کی بہاری پہ بھی کافی توجہ دی کوشش کی اور اس کے نتیجے میں بلاخر جمعہ کے روز یعنی دس مارچ کو یہ معایدہ ہوا ہے اور اس کے نتیجے میں دونوں ملکوں کے رہنماؤں نے جس میں سعودی عرب کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر شامل تھے انہوں نے امر کا یادہ کیا ہے کہ باہمی تعلقات میں اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کی جائے گی بلکہ ایک دوسرے کی خودمختاری اور ایک دوسرے کے جو تحفظات ہیں اپنے اپنے شیعہ اور سنی عبادی کے حوالے سے اس کا بھی احترام کیا جائے گا اب اس وقت سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ یہ معایدہ کیوں کر ممکن ہوا کیوں کر سعودی عرب اور ایران باتچیت پہ آمادہ ہوئے اور بالاخر ایک ایسے معایدے پہ انہوں نے دستخط کیے ہیں جو کہ غالباً ایک تاریخی حیثیت رکھتا ہے کیونکہ یہی کام دوسرے کوئی ممالک بھی کر سکتے تھے لیکن وہ نہ کر سکے اور یہ کام چینی قیادت کے ہاتھوں ہوا ہے اب اس کے چند باتیں ہیں جو ہم اس ذہن میں رکھنے چاہیے ہیں پہلی یہ بات ہے کہ چین کا یہ ایک اعلام شدہ اصول تھا کہ ہمیں تمام پڑوسیوں کے ساتھ اچھے تعلقات کی کوشش کرنی چاہیے دوسری بات یہ تھی کہ اس نوعیت کا مسائلتی کردار صرف وہی ملک ادا کر سکتا ہے جو فریقین کے لیے قابل قبول ہو جس کا اپنا امیج نیوٹرل ہو پھر تیسری بات یہ ہے کہ ایک ایسا ملک جو فوجی جارہیت کو جائز سمجھتا ہوں اپنے مفادات کے لیے ہر ممکن کام کرنے پہ آمادہ ہو یا دوسرے ملکوں کے ساتھ رویہ اس کا امتیازی ہو اور اس حوالے سے امریکہ اور اس کے کئی یورپی اتحادی ہیں ان کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے وہ اس نوعیت کا کام انجام نہیں دے سکتے ہیں مثلا آپ دیکھ لیجئے کہ اسرائیل اور امریکہ کے بڑے خصوصی تعلقات ہیں یہ تعلقات ایڈ ڈی کاسٹ اف پیلسٹینینز ہیں یعنی فلسطینیوں کے ساتھ اسرائیلی حکومت جو مرضی کرتی رہے امریکہ یا کئی یورپی مالک کے کان پہ جون تک نہیں رینگتی اور تمام تر نقصان فلسطینیوں کا ہو رہا ہے آج کل بھی فلسطینی جو آبادیاں ہیں ان پہ اسرائیلی فوجیوں کی یورش ان کی ان کی حملے مسلسل جاری ہیں کئی فلسطینی حالیہ دنوں میں ہلاک بھی ہو چکے ہیں تو ظاہر ہے اس اس قسم کے ممالک پھر کسی بھی مسالحتی عمل میں قابل قبول انٹرلاکیٹرز نہیں ہو سکتے یعنی ان کو قبول نہیں کیا جا سکتا ایک نیوٹرل صالح کے طور پہ تو اس حوالے سے یہ ایک بڑی خوشکن خبر ہے کہ ایران اور سعودی عرب کے تعلقات چین کی رہنمائی میں چین کی قیادت میں بحال ہونے جا رہے ہیں اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ اس ڈیولپمنٹ کا پاکستان پر کیا اثر ہوگا یعنی اس ایران اور سعودی عرب اور چین کے مدد سے ایک دوسرے کے قریب ہو سکتے ہیں تو کیا پاکستان بھی اس حوالے سے اس تمام پروسس سے مستفید ہو سکتا ہے اگر چین کے تعاون سے ایران اور جو کہ امریکہ دشمن ہے یا امریکہ کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہیں ہیں اور سعودی عرب قریب آ جائیں اسی طرح اور کیا امریکہ کے ساتھ غیر معمولی نزدیکی جو کہ گزشتہ ایک سال کے دوران پیدا ہوئی ہے پاکستان کی قیادت اس کا کوئی اثر نو جائزہ لینے پہ مجبور ہو جائے گی اگر ان کی تقلید کرتے ہوئے یعنی ایران اور سعودی عرب کی تقلید کرتے ہوئے پاکستان چین کے ساتھ حقیقت پسند آنا بلکہ علاقائی مسلحت کی بنیاد پر تعلقات اس طوار کرے تو کیا ایسا ممکن ہے اور اگر ایسا ہو جائے تو اس کا پاکستان کو اور پاکستان کے 22 کروڑ عوام کو نقصان کیا ہے اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جو صحیح فریقی مذاکرات کے اختتام پہ جو چینی حکومت نے باقعدہ اپنی ایک سٹیٹمنٹ جاری کی اس میں یہ کہا ہے کہ ہم نے خیرسگالی کے جذبے کے طور پہ مسالیتی کردار ادا کیا ایران اور سعودی عرب کے درمیان اور دنیا بھر میں کانفلکس یعنی تنازہ زدہ علاقوں کو بہتر انداز میں یعنی تنازات کو بہتر انداز میں ہنڈل کرنے کے لیے ایک بڑے ذمہ دار ملک کے طور پہ ہم نے اپنی ذمہ داری ادا کی ہے اپنا فرض ادا کیا ہے تو اگر یہی فرض ادا کرتے ہوئے چین پاکستان کی بھی مدد کرے تو کیا جس انداز میں اس وقت پاکستان امریکہ کے کافی قریب جا چکا ہے وہ سفر کیا رک جائے گا اور کیا پاکستان اپنے قومی مفادات پاکستانی فوجی اور سیاسی قیادت اپنے قومی مفادات کے تحت اور علاقائی کنیکٹیوٹی کی وجہ سے چین کی بات سننے پہ آمادہ ہوگا چین سے زیادہ سے زیادہ مدد اور تعاون کا طرف گار ہوگا اس کا اندازہ آنے والے دنوں میں ہوگا ایک بات واضح ہے کہ ایران اور سعودی عرب کے قریب آنے سے اس علاقے میں پاکستان یقیناً تنہا رہ جائے گا اور تنہائی کسی بھی طور اس ملک کے لیے منافع بخش سود مند نہیں ہے